اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تو ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ناظرین سعودی وزاعت داخلہ نے ملک کے تمام شہروں میں کرفیو ختم اور معمولات زندگی بحال کرنے کا اعلان کیا ہے سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق وزاعت داخلہ نے علمیات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 26 مئی کو جاری ہونے والے بیان اور صحت اداروں کی سفارشات کی روشنی میں سخت حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ملک بر میں معمولات زندگی بحال کرنے کے امکانات پر گور کرنے کے بعد عوان شاہی نے چند فیصلے کیے ہیں جن کی تفصیلات درجہ سیل ہیں مزید آپ کو یہاں بتاتی چلو کہ سعودی وزاعت داخلہ کے علمیات کے مطابق اتوار کو صبح و چھ بجے سے تمام شہروں میں کرفیو ختم کیا جا چکا ہے تمام کروباری سرگرمیاں بحال کی جا چکی ہیں تاہم حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے گا علمیے کے مطابق عمرہ اور زیارات موت تل رہیں گے اس فیصلے پر وقفے وقفے سے نظر ثانی ہوتی رہے گی انٹرنیشنل پروازے موت تل رہیں گی اسی طرح بری اور بحری حدود سے ملک سے باہر جانا یا باہر سے آنا حدایت ثانی تک بند رہے گا وزاعت داخلہ کے مطابق اس بات پر تقید کی جاری ہے کہ وبائی مرس کے انصداد کے لیے اختیار کی جانے والی حفاظتی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر مقررہ سزائے بھی ہو سکتی ہیں وزاعت داخلہ نے تمام شہریوں مقیم غیر ملکیوں اور کاروباری تقبی سے حفاظتی تدابیر اور متلقہ محکموں کی طرف سے حدایت پر عمل کرنے کا کہا ہے وزاعت نے کہا ہے کہ تمام شہریوں کو چاہیے کہ وہ تواکلنا اور تابد اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں تاکہ ان دنوں میں وائرس کی ازداد کے لیے بنیادی حدایت فراہم کی جاتی ہے اس دن امید ہے آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ نہیں کیسے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارے پچاس ہزار سبسکرائبر پورے ہونے والے ہیں اور آپ کی مدد سے پورے ہو سکتے ہیں جو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی میل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تب تل کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ